اسلام علیکم آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیمہ باسی آج میرے ساتھ مہمان ہیں عمر چیمز آپ میرے دوست اور ملک کے سینئر صحافی داخلہ سینئر صحافی سے زیادہ بڑا تاروخ ان کا میرے دوست ہونے کا بھی ہے تو آج ملکی حالات کے حوالے سے بات کریں گے دو تین ایشیوز پر بات کریں گے یہی خاص طور پر جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے وہ کہاں تک پہنچا اس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کدھر تک پہنچیں عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے صاف اندیا مل چکا ہے اس حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہو رہی ہے تو یہ ساری بات کریں گے چیمز صاحب خوش حامدید بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے تو یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کے خیال میں جنرل فیض کا اتنا سنتے تھے کہ آج تک تو ہو ہی جانا چاہیے تھا دلے کیوں ہو رہا ہے جنرل فیض کا ٹرائل اور اب تک کیا ہو چکا ہے آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں دیکھیں میرے حالے کی جنرل فیض کے کیس میں وہ جتنا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے اس سے آگے معاملہ نہیں نکلے گا اس سے پھر کوئی آگے کوئی کلو مل جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی کام شروع ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ایک جو ڈلے ہو رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں سے انہوں نے کئی لوگوں کے موبائل لے لیے کسی کا لیپٹاپ لے لیا جو ان کے قریبی لوگ تھے کوئی گھر والے کوئی باہر والے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا تو ادھر سے جون جون وہ سارا ڈیٹا اس کا فورنزک کرتے ہیں تو کوئی نئی ایویڈنس مل جاتی ہے اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو یہ چیز پہلے نہیں تھی اور ہم نے جنرل فیض کا کاؤنٹ سا روز روز ٹرائل کرنا ہے تو ایک دفعہ ٹرائل کرنا ہے تو ساری چیزیں جب تک اکٹھی نہیں ہو جاتی تو وہ بیمانی ہو جاتا ہے یا وہ ادھورہ رہے گا تو اس لیے جو ڈلے ہو رہا ہے پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ سپٹمبر کے شروع میں یا سپٹمبر کی داست تاریخ تک یہ مکمل ہو جائے گا لیکن ابھی کوئی ایسی ڈیٹ بھی نہیں آ رہی کہ اب پتہ نہیں کہ اس کو کتنی دیر لگے گی ایک یہ بھی کہا جائے گا کہ ان کو ابھی تک لائر بھی انہوں نے اپنا کوئی سیلیکٹ نہیں کیا ظاہر ہے ایویڈنس بھی پروڈیوز کرنا ہے جس طرح ڈی جی ایسپیار نے کہا کہ جی ان کے جو ٹرائل ہے اس میں سارا کچھ ہو گا ہے ایویڈنس بھی پیش کرنے کا حق دیا جائے گا لائر بھی اپنا کرنے کا حق دیا جائے گا تو ابھی تک تو ٹرائل کی وہ والی پروسیڈنگ بھی شروع نہیں ہوئی نا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لائر جو میری ایک دن بات ہو رہی تھی کرنل انعام الرحیم صاحب سے جو وہ خود جیک برانچ میں بھی رہے ہیں ہاں ان کو سارا ایکسپورٹیز ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو لائر کی سٹیج آتی ہے وہ اس ٹائم آتی ہے کہ جب ایکیوز کو چار شیٹ دی جاتی ہے اس پر جو چارجز ہیں وہ ڈیٹیل فرام کی جاتی ہے تب جا کے ایون جو لائر ہوتا ہے جب آپ کوئی لائر انگیج کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے نا کہ آپ پر کیس کیا ہے تو جب کیس کا پورا اندازہ نہیں ہوگا تو اس ٹائم تک تو لائر بھی نہیں آتا درمیان میں تو اس لیے لائر کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی تو وہ چارجز ہی فریم نہیں ہوئے پہلے ہاں چارجز ہی فریم نہیں ہوئے ابھی تو انویسٹیکیشن چل رہی ہیں جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ کوئی جون جون ڈیٹا مل رہا ہے اس لحاظ سے کوئی ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا کلو ملتا جا رہا ہے کوئی نئی ڈیویلپمنٹس کوئی نئی انگل جو ہیں وہ درمیان میں آگے تو اس لیے ابھی تک تو انویسٹیکیشن ہی چل رہی ہے اچھا سب سے بڑا جو کہتا ہے نا کہ کیمل سٹراؤ جو ہوتا ہے اور جو آخری ان کو وہ بنا وہ کیا تھا اب کے خیال میں کون سے ایسا شخص تھا جس کی بہت سے سب سے زیادہ جنرل فیض جو ہے وہ ان کے خلاف ایویڈنس ملنا شروع ہوا اچھا میری جو اپنی انفرمیشن آس کے مطابق ایک تو چلیں ٹاپ سٹی والا معاملہ تو تھا ہی تھا اور لیکن یہ کوئی ایسی مین ریزن نہیں تھی جس کی بنیاد پر ان کے حلاف ٹرائل شروع ہوا اور اس کے بارے میں تو سپریم کورٹ کو کہے ہوئے بھی غالباً اپریل میں پچھلے سال اپریل میں اپریل میں کوٹ آف انکواری شروع بلکہ آدمی چیز لیکن وہ بن گئی تھی اور صرف اگر وہ معاملہ ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں تو ابھی تک کنکلوڈ ہو جانی چاہیئی تھی اب جو اس دوران یہ روف حسن صاحب سے کوئی جب ان کا روف حسن صاحب جو ہیں وہ ان کا جب انہوں نے موبائل لیا یا جو ان کے آفس میں کمپیوٹرز بھی رہا تھے وہ لیے تو اس میں باقی جو چیزیں ملیں وہ تو ملیں لیکن جو جنرل فیض کے حوالے سے جو ان کے رابطے تھے وہ ان کے لیے زیادہ alarming تھے کہ وہ ابھی تک ان والو ہیں اور وہ اس لیے بھی alarming تھے کہ جنرل فیض جو ان کو کئی دفعہ پہلے warning بھی دیکھی تھی کہ آپ نے جو کیا ہے اب بس کر دیں اور جنرل فیض جو ہیں وہ ہر دفعہ وہ یہ یقین دہانی بھی کرتے تھے کہ اب میں نہیں کروں گا یہ میں نے اب چھوڑ دی ہے تو جب ان کے بارے میں ایک evidence آگی دوبارہ سے establishment شروع ہوگی تو انہیں لگا کہ he is becoming dangerous تو he has to be sorted out تو اس میں پھر جو inquiry شروع ہوئی اور وہ چیزیں بڑھتی گئی اور لہٰذا اب جو ہے وہ ایک طرح سے جنرل فیض کے بارے میں انہوں نے مثلا روف حسن صاحب سے کس طرح کی evidence ملا ہوگا جنرل فیض کے حوالے سے جنرل فیض کے جو ایک رابطے تھے مثلا یہ ہے کہ وہ مختلف لوگوں کے بارے میں کوئی جیسے ایک روپوش کی عادت ہے ان کی جو پی ٹی آئی کی ہے ان سے کہ وہی فلان کا مجھے number چاہیے میں اس کے ساتھ رابطہ کروں گا یا یہ ہے جو کہ کوئی درمیان میں جو لوگ جن کے ذریعے امران حان سے رابطہ کرتے تھے یہ جو ایون اکرم تھا انہیں کے جس کا ذکرہ آ رہا ہے سوپرڈینٹ جیل کا ڈیپٹی سوپرڈینٹ جیل کا ایک سٹیج پہ اس کو ادھر سے transfer کر دیا گیا لہول بیج دیا گیا تو جو کوئی جنرل فیض کے رابطے ہو رہے تھے وہ پوری change جو ہے وہ متاثر ہوئی ہوئی تھی انہوں نے پھر دوبارہ سے کوئی روف حسن سے رابطہ کیا کہ مجھے چاہیے کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یا کس کے ذریعے خان صاحب سے رابطہ کیا ہے جنرل فیض نے روف حسن کو کہا کہ اکرم صاحب تبدیل ہو گئے ہیں تو مجھے پتہ ہیں اور پھر ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہیں چونکہ وہ خود دی جی آئیے سے رہ چکے ہیں اور انہیں آئیڈیا ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو پکڑتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سی میں بہت زیادہ change کرتے تھے ہر مہینے یا ہر ہفتے تک اور اس سے بھی بڑی بات وہ پھر یہ تھی کہ اگر let's say کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جس tower سے connected ہیں اگر ایک دفعہ بات ہوگی ہے نا تو next time وہ کسی اور طرف چلے گئے ہیں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کوئی آپ نے کوئی phone under observation لائے یا کسی جگہ پہ کوئی flag raise ہونا شروع ہو گیا کہ اس area میں اس طرح کی communication ہوتی ہے اس sim سے یہ باتیں ہو رہی ہیں یا اس area سے اس tower سے کوئی اس طرح کی activity چل دی ہے تو اس کو اس تاثر کو ظاہل کرنے کے لیے کہ وہ اگر ایک دفعہ کوئی جنڈا چیچی والی کوئی جو tower ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو دوسری دفعہ ہو سکتا ہے کہ کہیں جی ایچ کیو کی دوسری سائٹ پہ جا کے کر رہے ہیں انہیں کہ وہ اس طرح سے اپنے سارے جو ایک جاسوسی حربے ہیں وہ اپنی organization پر استعمال کر رہے تھے انہیں idea تھا نا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں یا چیزوں کو trace کرتے ہیں اچھا اب ایز صحافی آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے experience journalist کے طور پہ کہ آپ کے خیال میں جنرل فیض کی بچت کی بھی کوئی chance کیونکہ ظاہر ہے بظاہر تو یہ سارا وقیل بھی ہوگا trial بھی ہوگا trial میں تو کوئی بری بھی ہو جاتا کوئی وہ بھی ہو جاتا بریت کے کتنے chance ہیں جنرل فیض کی اچھا مجھے بریت کے ان کے chances نہیں لگتے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ان کی investigation فوج والے کر رہے ہیں دوسری بجاہ یہ ہے کہ جو آگے جو ان کا case examen کریں گے وہ بھی فوجی ہیں اب بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک clash of perspective ہوتا ہے نا مثلا ایک crime ہے جو کہ میں as a journalist میں سویتا ہوں کہ یہ ایک بڑا highness قسم کا crime ہے ایک وہ اگر عدالت میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے judiciary کی ایک اپنی ایک orientation ہوگی کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یا کتنا serious سمجھتے ہیں یا کہ ایک چیز میرے لیے بہت بڑی ان کے لیے ہو سکتا ہے minorوں اب ادھر یہ ہے کہ جو investigation کرنے والے ہیں یا اس کی interpretation کرنے والے ہیں وہ بھی فوجی ہیں جو وہ ایک اپنے ایک فوجی mind کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور آگے جنہوں نے اس case کو آگے prosecute کرنا ہے یا جنہوں نے آگے judge کرنا ہے وہ بھی فوجی ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ ایک جو ایک frame of mind ہے وہ ایک ہی ہے جو ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور اس سے بھی بڑی بات کہ اگر جنب فیض کو پکڑ لیا ہے تو ان کو چھوڑنا وہ بھی ان کے لیے dangerous ہے اور یہ ہے کہ اس کے کئی consequences بھی ہیں کہ کہیں آگے کوئی ایسا کوئی انتقام والا سسلہ یا president نہ چل جائے تو لہٰذا یہ ثابت کرنا بڑا important ہے کہ اگر ہم نے پکڑا ہے اور we will make example to anybody who is involved in such practices تو میرے لیے یہ ایک surprise ہوگا کہ اگر کوئی ان کی ادھر سے budget ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کے military trail کے کتنے آپ کو chances ہیں اور ان کی budget کے کتنے chances آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر آپ اس کو evidence کے context میں examine کریں گے ایک یہ ہے کہ جو اس کے political impact ہے اس کے حوالے سے examine کریں گے تو evidence کے حوالے سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جنرل فیض کے ساتھ رابطے ہیں کوئی ایسی باتیں مل جائیں جس سے پتا چلے کہ وہ کوئی جنرل فیض کے ذریعے فوج میں کو penetrate کر رہے ہیں یا وہ جو فوج کی قیادت ہے اس کے حلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں یا جنرل فیض جو ہیں وہ ان سے consultation کے ساتھ وہ سارے کام کر رہے ہیں یعنی کہ ایک فوجی افسر ایک civilian کو اپنی conspiracy کے لیے یا کسی ایسے کام کے لیے جو کہ فوج کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے یا ملک کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کا military trail ہو سکتا ہے کیونکہ وہ civilian ہے مگر ایک فوجی افسر کے ساتھ تعلق رکھا ہے اور اس طرح کا تعلق جس میں انہیں اکسار ہیں انہیں کی زیادہ تعلق صرف تعلق ہونا مسئلہ نہیں ہے ایسا تعلق جس میں یہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ایکٹ کے جو آرمی ایکٹ کی نظر میں سادش ہو یا جرم ہو آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی گئی ہے ایک civilian کی مدد سے اور وہ civilian عمران خان ہے تو اس ویسے ان کا trial یا فرض کیا کہ کوئی جنرل فیض ہے اس کے پاس کوئی آرمی کے secret تھے وہ انہوں نے آگے عمران ہان کو دی ہیں تو وہ بھی اس میں آجے گا وہ بھی ان پہ اپلائی ہو سکتا ہے یا یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ کو آرمی کے اندر لوگوں کو insight کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو انہیں کہ وہ اگر خود وہ بغاوت کے زمرے میں آ رہا ہے تو اس میں جو شریکے جرم ہیں وہ عمران ہان ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو اس کا ایک ہے جو ایک evidentiary impact ہے کہ جو information ہے اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے دوسرا obviously یہ بھی بات ہوگی جی کہ عمران ہان ایک political figure بھی ہیں اور ان پر اگر کوئی اس طرح کا کوئی case بنتا ہے اور فوج ان کا trial کرتی ہے یا فوجی عدالت ان کو صدا دیتی ہے تو اس کا ایک political impact یا فوج کے حوالے سے کیا ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ایک یعنی زیادہ possibility آپ کو لگتی ہے ان کا trial ہونے کی فوجی یا کم لگتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے نہ زیادہ جنرل فیض پر ملب آئے گا بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ public کر دیں کہ جس میں پتا چلے کہ امران ہان یہ کر رہے ہیں اور وہ public کرنے کا مقصد ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہوں اس کی ان کی constituency اپنی فوج ہے کہ جس کو آپ اتنا اپنا ایک محسن تصور کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں کہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ کے ادارے کے لیے کتنا اچھا ہے اچھا یہ میرا ایک analysis ہے common sense guess جو ہے کہ how it can work بجائے اس کے کہ انہیں ان کو بقاعدہ سزا ملے بیانیے کے لیے بھی ان کا استعمال ہو سکتا ہے اچھا دوسرا کل جلسہ ہے پی ٹی آئی کا اور اس کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں 22 اگست کا جلسہ کینسل ہو کے اس کا نو سی ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا تھا علی بن گھنڈا پور کے اور ان کے کہ جی آپ یہ جلسہ نہ کریں تو یہ اب وہ نو سی بھی ہو گیا ہے تو آپ کے خیال میں جلسہ کمیاب ہوگا یا ناکام یا ہوگا بھی کہ نہیں دو دو تین چیزیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا ایک کچھ لوگ جو ہیں اس پر ایک مکس قسم کا ایک ریاکشن ہے کہ اگر آپ دیکھیں حکومتی اطلاعات کو ان کو لگتا ہے کہ شاید نہیں ہوگا اگر کوئی ان کی مومنٹس کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایون جو ان کے لوگ سندھ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ادھر سے چل پڑے ہیں کہ ہم نے جلسے میں شریک ہونا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ایک زیادہ انحصار ہے وہ گھنڈا پور پر ہے علی مین گھنڈا پور پر کیونکہ جو زیادہ لوگ آئیں گے وہ کے پی سے انہوں نے موپرائز کرنے ہیں انہوں نے بقائدہ کرنے شرینے بارہ بندبست کیا ہوا تو وہ کس ساتھ تک کرتے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ علی مین گھنڈا پور جو ہیں ان کے حوالے سے جو یہ بات آتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں تو جو علی مین کی ایک پوزیشن ایسٹ ہیں وہ بڑی آکورڈ ہے وہ دونوں سائٹ پہ کھیل رہے ہیں وہ عمران حان کو یہ کوئی یقین دھانے کوشی کر رہے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں تو اب جو آپ کے معاملات اگر ٹھیک ہونے ہیں تو وہ میرے ذریعے ہونے ہیں تو عمران حان جو ہیں وہ بھی ان پر اسی لیے جو ان کو ایک این او سی دے رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی علی مین کے حلاق کوئی بات نہیں کرنی ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں جی کہ بھئی ان کا ایک انہیں امید کی کرن ہے وہ امید کی یہ ہوگا نا کہ علی مین اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتے تو وہ کہتا ہے یار کیا آپ مجھے بچائیں دوسری طرف وہ عمران حان کو ملتے تو آپ کہتا ہے سر فکر نہ کریں میں جو ہے نا ان کے ساتھ بڑا پیار والا پیار محبت والا سلوک کر رہا ہوں اور میرے ہے لیکن میں ان کو قائل کر لوں گا تو جو ایک طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دوسری سائٹ پہ اس کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے لیکن فائنلی ڈیپینڈیز پہ کرتا ہے کہ اس کا آٹکم کیا ہے اب کیا اس سارے عمل میں کیا وہ جلسہ جو ہے وہ بھی کسی اور چیز کی نظر ہو جاتا ہے کوئی اور ڈراما ہو جائے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ان کو جگہ دی ہوئی ہے وہ جگہ بھی سمجانی انٹرچ ہے جہاں سمجانی وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر فرض کیا کہ یہ کوئی ایک لاکھ بندہ بھی لے آئیں گے نا تو جو کیمرہ مارنے نا وہ کیمرے سے وہ جگہ جو ہے نا کافی خالی نظر آئے گی کیمرے کون مارے گا ہاں نہیں وہ پی ٹی اے والے تو کریں گے نا ہاں وہ تو اپنے اچھے طریقے دکھا دیں گے دونوں طرف سے ہوں گے نا ایک جو یہ سرکاری کیمرہ مین جو ہوگا وہ کم سکم نہیں وہ سرکاری جو ہے وہ خالی جگہ دکھائے گا پی ٹی اے والے جو ہیں وہ بری جگہ دکھائیں گے تو لہٰذا ابھی یعنی ان کے مقابلہ پی ٹی آئی اور پی ٹی وی کے کیمرہ مین ہوگا ہاں ایکزیکٹلی ہاں انہیں کہ وہ دو کیمرہ میں چلے گا تو آپ کے خیال میں جلسہ ہونے کا چانس ہے لیکن کمیابی کا کتنا ایک چانس ہے کمیابی میرے حالے سبجیکٹیو ہوگی پی ٹی اے والے جو ہیں وہ کہتے رہیں گے کہ بہت ہم نے اچھا کام کی ہے دوسرے جو ہیں وہ خالی جگہ دکھا دکھا کے بتائیں گے جلسانہ کام ہو گیا اچھا چلیں اب تھوڑا سا وقت رہ گیا بہت شکریہ آپ کا امید چیما صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا امید ہے دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی ناظرین یہ تھی آج کی گفتگو چیما صاحب کو تو پسند کرتے ہی ہیں تو ویلا کیسا لگا اس کا کمنٹ ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ چیما صاحب کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں شکریہ شکریہ